اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آبا ساحل اور آمیر افشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد پریگننسی انفو تو ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایکس کی کوارٹی بہتر کرنے کے لیے ایک بہت کمال کا نسکہ بتانے والا ہوں یعنی آپ نے تین منت کا جو ایک اورس ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو آپ کے ایکس کی کوارٹی ہوگی وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہوگی اور آپ بہت جلدی حمل ٹھرانے کے قابل بھی ہو سکتی ہیں جو آج کی ویڈیو ہے وہ سپیشل ان عورتوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے جن کے ایکس کی کوارٹی لو ہے اور وہ اپنے ایکس کی کوارٹی کو لیول میں لانا چاہتی ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو ایک گریلو نسکہ بتاؤں گا اگر وہ نسکہ آپ استعمال کر لیتی ہیں تو اس سے آپ کی جو پریگننسی ہے وہ جلدہ جلد کنسیو ہونے کے قابل بھی ہو سکتی ہیں تو ناظرین نے محترم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے میرے افشل یوٹیوب چینل احمد پریگننسی انفو کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کینڈی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑوک بیل کے آئیکن کو دبا کے آپ نے چھوٹا سا لائک ویل لازمی کرنا ہے ہماری موٹیویشن کے لیے ایسے خواتین جن کی ایکس کی کوارٹی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا میں آپ کو ایک گریلو نسکہ بتاؤں گا اگر وہ آپ تین ماہ تک ریگولر ٹی میں استعمال کر لیتی ہیں تو اس کے استعمال سے جو آپ کی ایکس کی کوارٹی ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ تین ماہ سے پہلے پہلے آپ جو ہمارے ٹھہرا سکتی ہیں اور اس کے مطابق میں آپ کو چند ایسی پرہیز والی چیزیں بتاؤں گا اگر ان چیزوں کا آپ پرہیز کرتی ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو ایکس کی کوارٹی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو پرہیز والی چیزیں ہیں وہ چکنائی والی چیزیں یعنی سموسا پرکوڑا ہو گیا وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے جو تھنڈی چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی ہے جو تقریباً ایس کریم ہو گیا یا پھر اس کے علاوہ کوئی کون وغیرہ ہوگی یہ آپ نے استعمال کر لینی ہے یہ جو تھنڈی چیزوں کا استعمال ہے آپ نے یہ بھی ٹک ٹاک کر لینا ہے اسی طریقے سے تو اس کے بعد جو عورتوں کا پرسس ہوتا ہے پرگننسی کنسیف کرنے کے لیے ان کے متعدد آپ کے جو ایگز کی کوائلٹی اور جو مرد کے سپرم ہیں وہ آپ کے فلوپیون ٹیوب میں جمع ہونا بہت ہی ضروری ہے اسی طریقے سے ایک قدرتی نظام ہے جو عورت کے ایگز ہوتی ہیں اور جو مرد کے سپرم ہوتی ہیں وہ آپ کے فلوپیون ٹیوب میں ویٹ کر رہے ہوتی ہیں جو آپ کا جو ایگز ہے وہ آپ کا مچھور ہوگا اور جو مرد کے سپرم ہوں گے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو اس سے آپ کا جو فلوپیون ٹیوب ہے آگے پریگننسی کے رستے میں آپ کو لے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریول کرتا ہوا آپ کے یوٹرس کے بال کے ساتھ چپکے گا تو اس سے آپ کے جو پریگننسی ہوگی وہ بہت جلد کینسیو کرنے کے قابل بھی ہو سکتے جو دیسی نسکہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں آپ نے سونف لے لینے گا تقریباً بیس گرام اگر وہ بیس گرام آپ نہیں لے سکتے تو آپ نے تھوڑا سا پچاس گرام لے لینے ہیں پچاس گرام نے سونف وہ لینے ہیں جس میں تھوڑی سی مٹھاس ہو اور اس کے بعد آپ نے صبح نہار مو اسے ایک چمچ کے طور پر استعمال کرنا ہوگا یا پھر آپ نے اسے اچھی طرقے سے بگو دینا ہے اور بگو دینے کے بعد آپ نے اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ نے نہار مو استعمال کرنا ہے یہ تین ماہ کا پورسس ہے آپ نے اسے لازمی استعمال کرنا ہے اس سے جو آپ کی ایکسٹر کوارٹی ہوگی وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو ناظرین محترم یہ تھی کچھ انفارمیشن ملتے ہیں نیکسٹر ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ